پششوی میڈیا کے مطابق چین سے بڑھتے تناو کے بیچ امریکہ جلد ہی جاپان اور اسٹریلیا کے ساتھ مل کر دکشن چین ساغر میں سیننی اب بھیاز کرے گا یہ وہ علاقہ ہے جسے چین اپنا بتاتا ہے اور وہاں سے گزرنے والے دوسرے دیشوں کے جہازوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور دعویٰ کیا گیا کہ اسی لیے امریکہ نے دکشن چین ساغر میں جاپان اور اسٹریلیا کے ساتھ مل کر سیننی اب بھیاز کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ اس علاقے میں آنکھیں دکھانے والے چین سے نپٹنے کی تیاریوں کو پرکھا جا سکے اصل میں دکشن چین ساغر کے کئی حصے ویوادت ہیں جس پر چین، فلیپینز، بیتنام، ملیشیا، تائیوان، جاپان اور برونے ہی دعویٰ کرتے آئیں حالانکہ دکشن چین ساغر کے کسی بھی علاقے پر امریکہ کو کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کی سینہ وہاں کئی بار شکتی پردرشن کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کی سینہ وہاں کئی بار شکتی پردرشن کر چکی ہے پششمی میڈیا کے مطابق اسی لیے چین کی ستائے دیشوں کی مدد کے لیے امریکہ نے ایک بار پھر دکشن چین ساغر علاقے میں جاپان اور اسٹریلیا کے ساتھ سینہ نے اپھیاز کرنے کی گھوشنا کر دی اس بیچ پششمی میڈیا کے مطابق چین کی دھمکیوں کی بیچ اسٹریلیا نے امریکہ کے ساتھ خطرناک مسائلوں کی بڑی ڈیل کر لی دعویٰ کیا گیا کہ دکشن پشاند مہاساغر علاقے میں چین کی بڑھتی سینہ نے گتیویدھوں کی بجے سے اسٹریلیا پر خطرہ منڈرانے لگا اور اسی لیے اسٹریلیا اپنی سینہ کی طاقت بڑھانے میں چھٹ گیا پششمی میڈیا کے مطابق اسی کڑی میں اسٹریلیا نے امریکہ کے ساتھ لمبی دوری کی ٹومہک پروز مسائلوں کے سوڑے کو منظوری دے دی اور اس ڈیل کے دہت امریکہ سے آسٹریلیا کو دو سو ٹومہک پروز مسائلیں ملیں گے یہ مسائلیں اپنے ٹارگٹ کے چیتھڑے اڑانے میں ماہر مانی جاتی ہیں ٹومہک پروز مسائلوں کو یکتھپوت اور سبمرین کے ذریعے داکھا جاتا یہ قریب ایک ہزار کلومیٹر کی دوری پر موجود دشمن کو مٹی میں ملا سکتی دعویٰ کیا گیا کہ یہ مسائلیں انٹرکشن پشاند ماہ ساغر علاقے میں چین سے مل گئی چنوکیوں سے نبٹنے میں اسٹریلیا کے لیے اہم بھومی کا نبھا سکتی ادھر اسٹریل کے میڈیا کے مطابق اسٹریل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں ہوئے ایک حملے میں اسٹریل کے ایک ناغرک کی موت ہو گئی اور دو گھائل ہو گئے فلسطین کے چرمپنتھی سنگٹھن حماس نے اس حملے کو بدلے کی کارروائی بتایا اور اس حملے کے بعد ویسٹ بینک میں پھر سے انسا بڑھکنے کی آشنکہیں بڑھ گئیں اور اسی وجہ سے اسرائیل کی سینہ ایلرٹ ہو گئے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ایک سندگد فلسطینی حملہ ورنے ویسٹ بینک میں ایک مہلا سمیت تین لوگوں کو گولی مار دی اس میں مہلا کی وہی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ بری طرح گھائل ہو گئے گولی باری کی اس گھٹنا کے بعد آروپی کو پکڑنے کے لیے اسرائیل کی سینہ ویسٹ بینک کے چپے چپے پر تینات کر دی گئی اسی بیچ فلسطین کے چرمپنتھی سنگٹن حماس نے اس حملے کو بدلے کی کارروائی بتا دیا کیونکہ فلسطین نے اسرائیل کی سینہ پر پچھلے ہفتے ویسٹ بینک کے آہرہ علاقنے میں دو فلسطینیوں کی حتیہ کرنے کارروپ لگایا تھا جس کے بعد حماس نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اس بیچ پششمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روس کے ہوایی حملے میں سیریا کے آٹھ ودروہیوں کی موت ہو گئی پششمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ روس نے سیریا کے ودروہی سنگٹھن ایچ ٹی ایس یعنی حیات تحریر الشام کو نشانہ بنایا یہ وہی سنگٹھن ہے جس نے سیریا میں بشار الاسد سرکار کی ناک میں دم کر رکھا جس کے آٹھ لڑاکوں کو روس نے ائر سٹرائک میں مار گرائیا اور کئی لڑاکیں گھائل بھی ہوئے پششمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روس نے سیریا کے ایدلیب شہر میں ودروہی سنگٹھن ایچ ٹی ایس یعنی حیات تحریر الشام کو نشانہ بنایا ایچ ٹی ایس کو آتنکی سنگٹھن القاعدہ کا سیوگی سنگٹھن بھی کہا جاتا ہے جس کے ایدلیب میں کیمپ روس کی فوج نے انہی میں کچھ ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے بتایا گیا کہ اس حملے کے بعد ایچ ٹی ایس گروپ نے اس علاقے کی گہرابندی کر لی پششمی میڈیا کے مطابق ودروہی سنگٹھن ایچ ٹی ایس کا ایدلیب برانت کے ایک بڑے حصے پر قبضہ ہے